اپنے بچوں کو اپنے بچیوں کو دے نکھتے ہوئے ہیں تو یہ لڑائی جو ہم لڑنا ہے یہ ایک تنظیم کی لڑائی نہیں ہے اور یہ ایک علاقے کی لڑائی نہیں ہے جو ہم سب کی لڑائی نہیں ہے یہ ہم سب کی لڑائی نہیں ہے اس میں کچھ کھڑے آم ہمارا ساتھ دیں گے کچھ پیچھے سے ہماری طاقت رہن کے ہماری مدد کریں گے لیکن اس لڑائی میں ہم پیچھے ہم دے والے لوگ ہماری 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 ہیں اور انشاءاللہ اس لیلہ آم ہماری 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 ہیں آج آپ کمام ساتھیوں نے جیسے میں نے شروع میں کہا کچھ ایک بہتی بڑا کارنامہ کیا ہے آپ نے ایک چھوپ کو چھوپ ثابت کیا اور ایک بہت بہت بڑا پیرام آپ نے باقی مورت میں دیجا ہے کہ دحمیم قشمیر نیشنل کنفرنس آج بھی اتنیہی مضبوتی سے بات کرتا ہے اور تمام کچھوں کے لیے بات کرتا ہے تمام مدھدوں کے لیے بات کرتا ہے انہی کے لیے بات کرتا ہے امرہ امک اللہ سے سب امک اللہ سے رہا ہے اڈیلی شعور بجار ہوں اب دوزندر رانہ صاحب کے طرف سے میں فاروز صاحب سے بزارش کروں گا کہ وہ آپ سے کھٹا ہے سب دوزندر رانہ صاحب میں آپ سے معافی مانگتا ہوں کیونکہ یہ میڈیا یہاں پہ کھڑا ہے تو آپ دیکھ نہیں سکیں گے مگر میری آواز آپ سن سکیں گے مجھے گی ملتا ہے عزیزوں مزرگوں میں آپ کا اور میڈیا کا بھی دہدین سے شکریہ دوزار ہوں کہ آپ سب آئے ہیں اور جیسے عمر صاحب نے کہا کافی مدت کے بعد اس سرزمین پہ پاؤں رکھنے کا موقع ملا یہ زمین بہت ذرخیز ہے اس جماعت کو کتنی مسئیبتیں نہیں اٹھانی پہی وہ اللہ ہے اور آپ جانتے ہیں یہاں کے مسلمان کو سکھ کو حیسائی کو ہندو کو ابھی شروعات ہوئی تھی تو کہتے تھے یہ پاکستانی لوگ اور بار بار یہی کہتے تھے اگر جمہو کشمیر کو پاکستان میں جانا ہوتا تو وہ سنتالیز میں چھرا گیا ہو کوئی روگ نہیں سکتا یہ بیٹے پی والے آج لکھنپار سے پار ہوتے مگر وہ مردم اٹھائید آیا جس کے انام شیری کشمیر شیخ محمد عبداللہ تھا اسے لوگوں سے کہا کہ ہمارا راستہ اس طرف ہمارا راستہ اس طرف نہیں ماتما گانڈھی کے ہندوستان کی طرف بی جے پی کے ہندوستان کی طرف نہیں اس ہندوستان کی طرف جس میں سب دھرم برابر رہیں گے سب دھرموں کی عزت ہوگی ہر مرد اور عورت کی عزت ہوگی وہ غریب ہو یا امیر ہو اور ہر ایک کو موقع ملے گا ترقی کرنے کا کوئی کسی کو روکے گا نہیں تم نے جو کھانا ہے کھاؤ جو تم نے پینا ہے وہ پیو جس سے رہنا ہے تم رہو تمہیں اس کی آزاد نہیں ہے فرق صرف یہ ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کرنا جو کسی دوسرے مذہب کو آپ کے خلاف کرتے ہیں بھائیٹارے کے لیے آپ لوگوں کو ایک دوسرے کی محبت کو برگراہ رکھنے کے لیے ویسے احصول کرنے پڑے ہیں میں اس ہندوستان کا آدمی تھا میں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ میرا وطن کوئی اور ہے اور جب میں یہاں نہیں تھا بلاک میں تھا لوگ دھونڈنے لگے لیڈر دھونڈنے لگے فاروق عبداللہ کہاں ہے کہ جب وہ کشمیر کو بٹا سکے میں لیڈروں کا نام نہیں لگا لوگ کہتے تھے نیچل کانفرنز مار گئے ہے ہی نہیں اس کا کوئی آتا پتہ ہی نہیں ہے جھکنے آئے کہ واپس آؤ اس وطن کو بٹا کیونکہ یہ جانتے تھے کہ ایک جماعت ہے جس کا نام جمہو کشمیر نیچل کانفرنز ہے وہ ہی بچا سکے کوئی بھیجے بھی کوئی نہیں دونڈ رہا تھا یہ بڑے نارے مارے یہ ہمارے پتے جلان جتے مرضی ہے ہو جاؤ باروق عبداللہ تمہارے پتوں سے ڈرنے والا نہیں کیا میرے سامنے تو آؤ اور میری دلیل کا جواب دو میں ڈنڈے نہیں اٹھاتا میں پتھر نہیں مارتا میں کسی کے موٹی نہیں جلاتا آجا بھائی آجا آجا بھائی آجا باروق عبداللہ نیچل کانفرنز ہر درم کی انزل کرتا ہے ہر درم کبھی بھی ہم نے یہ نہیں سوچا یہ ہندو ہے پیدا کرنے والا وہ ہے سب کس طرح کوئی لماس پڑھتا کس طرح کوئی مندر جاتا یہ اس کا اس کا جواب اس نے دینا ہے جب اس کے پاس جائے گا یہ جو بڑے سورمہ بنتے اور کہتے ہیں یہ ہندو کی پہچان مجھے بتائیں دیوالے آنے والی ہیں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے پوٹا کس کی کرتے ہیں لخوی ہی نہیں گنیش جی کی آپ بھول جائے کہ گنیش جی کی پوٹا کرتے ہیں اور گنیش جی کی اس لیے پوٹا کرتے ہیں کہ گنیش جی اس کی بیوی اس کے جو بچے ہوئے اس کے ان کی بیمیاں ان کے جو بچے ہو ان کی بیمیاں اگر مل کے دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں انسان کا سواست انسان کو پیار انسان کو ترقی اور انسان کے لیے ساری آسائید یہ ایک گنیش جی تھی اولاب کی طور سے ہم یہ سامتے ہیں پیسہ بنانے کے بات یہ لگوی کہیں نہیں ہے ان سے پوچھو ان کو پتا بھی نہیں ہوتا جو اتنے بڑے بڑے سورما بنتے ہیں کہ ہم ہندو کی لاج ہیں میں ان سے پوٹا ہوں پھر ہم پہ دعوام آتے ہیں اے تمہیں اگر اتنا ہے ہندوستان کی فوت کو کیوں رہتے ہیں جی رہا بورڈر پہ جاؤ اور وہاں پاملہ کرو کون جاتا میں تو نہیں روک رہا ہوں جاؤ پھر آپ نے سورمایی دکھاؤ ہمیں کیوں دکھا رہے ہو گتہ تو تم کانپ نہیں لگتا یہ ہم نیت مات اس میں وہ سکوت تھے جب کبالی آئے انہیں اپنی جانے دین مگر سرین اگر پہ پہ پاپ رہ کرنے کی جازت نہیں لگی کی بندوں کے نکالی ہندو نے آج یہ بڑے ہندوستان یہ بڑے پھٹت ہے ہمیں کہتے ہیں ہم انٹی نیشنل ہیں ارے میاں جی یہ بتاؤ جب جنی وہاں فاروق عبداللہ ہندوستان کے لئے لڑ رہے چھو کبھی کبھی کوئی دی بولا ایک فاروق عبداللہ تھا جس نے بولا اور ان کی بولتی ببل آل فاروق عبداللہ پاکستانی ہے آل فاروق عبداللہ چین لین ہے رے貞ہ آؤ نے میرا پاک میں بھی دکھاتا میں کیا ہوں میں 18 سال کا عمر ہوں ایک خطر ماروں ہوں تو کامیات سے اوپر اُڑھاؤ میں نہیں سمجھنا کہ وہ تم سے یہ کام میں سمجھا کہ یہ جماعت تم چکر کی ہے ہم نے تمہارا مقابلہ کیا ہے اور آگے بھی کریں گے اور انشاءاللہ جھیل کے دکھائیں گے تم کو تمہیں لوگ اُسے وادے کی لئے جھوٹ مادے ہاں زمین کہیں نہیں جائے زمین تمہاری نوکریہ تمہاری سارا کچھ تمہاری جب آپ باہر نکلو نا فاروق عبداللہ کے سامنے بولو نا یہ پوچھتے ہیں کہاں گے تمہارے وادے گے بڑی طرف کی ہوگی جیسے عمر صاحب نے کہا کار کھانے کار کھانے لگیں گے کوئی فاکہ نہیں ہوگا کوئی کچھ نہیں ہوگا آپ بے کاروں کو دیکھو جس طرح سرکوں پہ کھڑے ہیں آپ ان ایمپلائیز کو دیکھو جو ٹیمپری ہیں اور بچھا رہے گے نہیں جانتے کہ کل کی خوزی ملے گی یا نہیں ملے گی ان کو کیا بولو گے اٹھائیس سال وادے کیے گئے کہ ہم کشمیدی پنتوں کو واپس لائیں گے پانچ سال تو ہو گئے ان کے یہ پانچ سال بھی بہت جلدی جیسے یہ ٹرمپ جا رہا ہے انشاءاللہ یہ بھی جلے گا وہ کشمیدی پندے تو آج بھی جہاں آج بھی انتظار کر رہا ہے وہ دن کب آئے گا کب تک نفرت پھیلا ہوگا کب تک ان کو استعمال کروگے اپنے ووٹ کے لئے ہم نے صرف ان کو ووٹ کے لئے استعمال کیا ان کو مجھ دیا نہیں ہرمین سے کہا ہاں 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 ہم تمہیں دل سے لگا دل سے لگانے کے بجائے چوتوں سے باہر ہی کہا اور پھر یہ کہتے ہو کہ نیشنل کانفرنس انٹی نیشنل بائی صاحب اینک ذرا ٹھیک کرو تمہارا نمبر خدا کمزور ہو گیا ہے ذرا کسی اچھے آنکھر والے داکھر کے پاس جو اپنے انکیں بنواؤ ہم ان میں سے نہیں ہیں جن کو تم نے سر خرید بنا رکھا ہے اور ان کے پکڑے کپڑے پھر لاتے ہو کہ دیکھو جی یہ ہندوستانی دکھانا ہے اگر کپڑے پھاڑنے سے اور پیسے دینے سے پھاڑ رہا ہے تو جتنے مرض میں پھٹوا ہو وہ نئے پھٹوا بنائیں گے تمہارے پیسے سے کرو نا ہاں اور پھر کہو کہ ہم نے اتنے نمبر بڑھا اور پھر نئے لیڈرشپ لانے والے ہیں آہ 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 آسمان سے آئیں گے پیرا شروع سے گلیں نئی تنظیم شروع ہاں ہم نے دیکھا ہے ہم نے اپنی عمر میں بہت دیکھا ہے یہ وہ ہی ہیں جو ہمارے ساتھ آئے پھر ہمیں ٹھوٹ پھر آئے پھر ٹھوٹ یہ خوروک عبداللہ عیشاء جس نے ان کو شورا نہیں سینے سے لگا لیا میں نے کہا کہ وہ خوروک عبداللہ میرا دھرم مجھے سکھاتا کہ تم نے ماں کہنا تم مجھے پچھا اور میں نے ان کا حال دیکھا پھر کوئی کینسٹ میں پھر گیا میں کسی اور چیز میں پھر گیا ان کا نام نشان نہیں دیکھا ان کا بھی نہیں مگر آپ سے کہتا ہوں کہ جھوٹ سے گھبرائیے شیطان سے گھبرائیے وہ جھوٹی باتیں لے کر آتا ہے گاؤں میں آپ کو بھر گانے کے آئے نہیں تھے بل نمبر نو آپ پاکستانی ادھر سے آئیں گے آپ کے زمینوں پہ قبضہ کر لیں گے اور آپ کو گھر سے نکھا لیں گے آئے نہیں تو مجھے دکھانا کون پاکستانی آیا اور کون سی زمین پہ کچھا کیا اور کہاں ہے ہے تو مجھے دکھاؤ کتنے تھوٹ بولوگے اس غریب کو جو تمہاری باتوں پہ بھڑکلا جاتے ہیں جو بلکل پھسل جاتے ہیں ہاں ہم تمہیں روٹی دیکھیں تم کون ہو روٹی دینے والے نوٹی دینے والے تم اوپر ڈا جیسے روٹی دینے والے کوئی جانے والے نہیں ہیں تم لوگوں نے بھی دیکھا ہو کسانو تمہارے خیت تیار ہوں گے مگر میٹ آتا ہو تمہارے دھار آئے ایسے اولے برشائے گا کہ تمہارے ساری چیز پر کریں وہ ہے طاقت تباید اس کے سبا اکو ایتا پہ